موشکار دوستو سواگت ہے آپ کا گوڈ فارمنگ کیر یعنی بکری پالن کے اس والے چینل پر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ دوستو ابھی چل رہا ہے دھوپ کا سمائے تو ایسے میں ہمیں ہمارے جو بکریوں کا دھیان رکھ رکھاؤ چرائی کا جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑ سکتا ہے اور جو چرائی پہ بکریہ رہتی ہے اور جو سٹال فیڈنگ پہ رہتی ہے ان کے اندر کیا انتر ہوتا ہے اور جیادہ تر بکریہ جو لوگ ہیں جنوری فروری مارچ اپریل کے مہینے میں یعنی دھوپ کے موسم میں جیادہ لوگ پرچس کرتے ہیں اور برسات کے موسم میں لوگ جیادہ بیچ دیتے ہیں کیا ہے اس کا کارن اور کیسے کرتا ہے یہ سسٹم کام اور آپ کو چرائی پہ کس طریقے سے رکھ سکتے ہو کیا ہوتا ہے ان کا سسٹم کیسے ان کو چرائے جاتا ہے کیا ٹائمنگ ہوتا ہے کیا سیڈل ہوتا ہے کیسے ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری جانکری آپ کو اس والے ویڈیو پہ ملے گی اور ویسے آپ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل والا بٹن سیلیٹ کر دیجئے بیل آئیکن کا جو بھی بکری پالن کے ویڈیو بنا گی اس کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کے ہر سمئے آپ کو ملتا رہے گا ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چرائے والی بکریہ جو ہوتی ہے ان کو کس طریقے سے ہم دھوپ کے سمئے میں چرا سکتے ہیں ان کا کیا ٹائمنگ ہونا چاہیے صحیح طریقے سے ویسے دیکھا جائے تو ابھی کا جو ٹائم چڑھ رہا ہے کافی زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے اور ایسے میں اگر ہم اپنے فارم پر سٹال فیڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک سمجھ سے دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ بکری فارم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ حد سے کئی بار زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ٹیمپریچر جو ہے پلس ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو ہے یہاں پہ بکریوں کبھی کبھی دھاستی ہیں تو کبھی کبھی ان کو سردی خاصی یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں بکھار ہو جاتا ہے کئی بار تو یہ سمجھ سے آ سکتی ہے تو اس کے بچاؤں کے لئے آپ اپنے فارم میں فاغر وغیرہ لگا سکتے ہو اگر سٹال فیڈنگ کے بارے میں بات چل رہی ہے تو ان کے ریکارڈنگ آپ کو یہاں پہ فاغر لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ کا جو گارڈ فارمنگ فری رینج والا ہے یعنی چرائی والا ہے تو آپ کو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایک پیڑ کے نیچے بکریوں کو دوپیر کے ٹائم میں یا گیارہ بجے کے بعد کا جو دھوپ والا سمجھ ہوتا ہے تو آپ ان کو جو ہے اس طریقے سے ایک پیڑ کے نیچے بھیٹا سکتے ہو اس سے جو ہے ٹیمپریجر ان کا بالکل صحیح رہے گا اور جو چرائی کا ٹائمنگ ہوتا ہے جو چرائی والے بکریہ ہوتی ہے تو ان کا ٹائمنگ صبح سے ساتھ بجے سے گیارہ بجے تک ان کی چرائی ہوتی ہے اور یہ جو بکریہ چرائی کرنے کے بعد دیکھئے اس طریقے سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا جگالی وغیرہ کرتے رہتی ہے لگ بگ ابھی یہ بکریہ یہاں پہ دو ڈھائی گھنٹہ یہاں پہ بیٹھے گی اور انہوں نے جو بھی چارہ کھایا ہوا ہے وہ اس طریقے سے جگالی کر کے یہاں پہ پچانے کی کوشش کریں گی اور آرام سے بیٹھے گی بلکل ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے چرائی والے کا سسٹم یعنی اس طریقے سے آپ چرائی پہ بکریہ رکھ سکتے ہو اور ان کو صبح کے ٹائم چہرانے کو چھوڑ کے باقی دوپیر کے ٹائم ان کو تھوڑا سا یہاں پہ آرام ملے گا اور یہاں پہ بکریہ جو ہے بلکل سوستہ رہے گی اور کوئی سمجھ سے نہیں آئے گی کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھو گے تو برسات کا موسم ہوتا ہے یا پھر دوپ کا موسم یا پھر تھنڈ کا موسم ہوتا ہے تو تینوں موسم میں سے سب سے بیسٹ والا جو موسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوپ کا بھلے دوپ لگتی ہو لیکن یہاں پہ بکری کی کولیٹی جو ہے کافی اچھی صحیح گین کر پاتے ہیں بکریہ اور اس کا کارہ یہی ہے کہ کئی بار جو کھیت ہوتے وہ کھالی ہو جاتے ہیں اور ایسے میں جو ہے ہم اپنی بکریہ جو ہے چرائی پہ چھوڑ سکتے ہیں چرائی کا سب سے بڑا بینپیٹ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے میں نے کہا تھا آپ کو کہ لوگ دوپ کے موسم میں زیادہ بکریہ پرچس کرتے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کھیت وغیرہ کھالی ہو جاتے ہیں تو چرائی کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے سٹال فیڈنگ کا خرچہ جو ہے بلکل جیرو بجٹ ہو جاتا ہے فیڈنگ کا خرچہ جو ہے کم کرنا بکری پالک یا گوٹ فارمن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا دوستو کی جو برسادی موسم ہوتے ہیں ان کے اندر جو لوگ برساد موسم اور دھوپ کا سمائی یہ جو دو ٹائم ہوتے ہیں ان میں لوگ کیا کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں یعنی جو لوگ پری رینج والی گوٹ فارمن کرتے ہیں وہ دھوپ کے سمائی خریدتے ہیں اور برساد کے موسم میں اس کو بیچ دیتے ہیں اس کا ریجن یہی ہوتا ہے دوستو چار سے چھے مہینے ایسے ہوتے ہیں یہ کہ جن کے اندر بکریہ جو ہے کافی اچھا ویڈگین کر لیتی ہیں اور ان کو زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور دھوپ کا ہی سمائی میں نے کہا تھا آپ کو ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے اچھا خاصا ان کا ویڈگین ہو جاتا ہے کیونکہ کھیتی وغیرہ کافی زیادہ خالی ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے اپنے کھیتوں سے فارمر اناج وغیرہ نکال لیتے ہیں تو ایسے میں یہ خالی پڑی ہوتی ہیں ان خالی پڑی کھیتیوں کے اندر کچھ پتے وغیرہ پیڑوں کے پتے یا جو بھی دھان وغیرہ بچا ہوا رہتا ہے وہ بکریہ چاو سے کھاتی ہے پانی پیتی ہے اور آرام سے بیٹھ کے جھگالی کرتی ہے یہی بینفیٹ ہوتا ہے دوستو پری رینج گوٹ فارمنگ کا تو کیسے لگا دوستو آپ کو یہ پری رینج گوٹ فارمنگ کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور آپ کے سوال کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے دوستو کیونکہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے بہت بہت دھنیواز